شوگر اس کے علاوہ ٹینشن انگزائٹی ڈپریشن سٹریس بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد کوئی ایکسرسائز نہ کرنا واک وغیرہ نہ کرنا کوئی اور اس طرح کی ایکٹیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے بھی شوگر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی علامات اس کی علامات میں پشاپ کا زیادہ آنا خاص طور پر رات کو مریض تین چار دفعہ اٹھ کر پشاپ کرتا ہے اس کے علاوہ مریض کو بھوک زیادہ لگتی ہے اس کے علاوہ کمزوری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اگر کوئی زخم وغیرہ بن جائے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتا یہ شوگر کی موٹی موٹی علامات تھیں اب ہم ذکر کرتے ہیں اس کا ہومیپیتھک میں علاج اس کے لیے میں آپ کو ایک میڈیسن چار اس کا کمبینیشن بتاؤں گا آپ وہ چارے دوئیاں ایکول کونٹیٹی میں لے کر ان کو مکس کر کے استعمال کریں انشاءاللہ دلہ کسی بھی قسم کی شوگر ہوگی وہ اللہ کی توفیق سے کنٹرول رہے گی تو وہ چار دوئیاں کونسی ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے دوئی ہے ریس آروم ریس آروم مدر ٹینچر میں لینی ہے اس کے بعد ہے آرسینک بروم آرسینک بروم بھی مدر ٹینچر میں لینی ہے اس کے بعد ہے سزیجیم سزیجیم بھی مدر ٹینچر اس کے بعد ہے ایسڈ فاز مدر ٹینچر یہ چاروں مدر ٹینچر ملا کر ان کو کسی ایک بوٹل میں ڈال لیں اور اس کے بیس قدر صبح بیس قدر دپہر بیس قدر شام آدھے کپ پانی میں ڈال کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی شگر کنٹرول رہے گی اس کمبینیشن کے علاوہ بھی دو تین ایسی دوئییں ہیں جو کہ شگر کے مریضوں میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی دوئی ہے وہ ہے جیمے نیمہ سیلے واتا جیمے نیمہ سیلے واتا مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ شگر کے ایسے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے جن کو شگر کے ساتھ ہائی بلڈ پیشر کا مسئلہ بھی ہو تو ان کو دس قدر آدھے کپ پانی میں ڈال کر صبح دس دبہر دس قدر شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی ان کی شگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہماری اگلی دوئی ہے سفلینڈرا سفلینڈرا انڈیکا بھی مدر ٹینچر کے اندر استعمال کی جاتی ہے اور یہ بھی شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین دوئی ہے اس کے بھی دس قدر آدھے کپ پانی میں ڈال کر صبح دس قدر دبہر اور دس قدر شام استعمال کرنے چاہیے اس کے بعد ناظرین ہماری اگلی دوئی ہے یورینیوم نائٹریکم یورینیوم نائٹریکم بھی شگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین دوئی ہے جو علامات ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پشاب زیادہ آتا ہے اگر کسی مریض میں یہ علامت ہو کہ شگر کے ساتھ ساتھ اس کو پشاب بھی بہت زیادہ مقدار میں آئے اور بار بار آئے تو آپ اس کو یورینیوم نائٹریکم 3 ایکسپٹنسی میں دو گلیاں صبح دو دبہر دو شام کچھ عرصہ استعمال کروائیں انشاءاللہ ان کی شگر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کچھ احتیاط اس کی احتیاط میں یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کے اندر ہر طرح کی میٹھی چیز جس طرح چینی ہے بیکری کی ایٹمیں ہیں کولڈرنگ بغیرہ ہے بسکٹ بغیرہ ہے ان چیزوں کو بلکل بند کر دینا چاہیے اس کے ساتھ مریض کو ڈیلی 30 سے 40 منٹ کی پیدل واک کرنی چاہیے واک کرنے سے پرہیز کرنے سے اور اس کے ساتھ دوائی استعمال کرنے سے انشاءاللہ شگر کا مرض پر کابو پایا جا سکتا ہے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ